اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب بلکل خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے آمین تو ڈیئر ویور سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا بنگلہ دیش اور نپال میں بھی میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں اور بہت اچھے اچھے کومنٹ کر کے اپیشیٹ کرتے ہیں اور جب بھی آپ لوگ کومنٹ کر کے اپیشیٹ کرتے ہیں تو میری انرجی اور زیادہ بوسٹ اپ ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اور اچھی ویڈیوز لے کر آؤں تو آج کی ویڈیو بھی میں بنا رہی ہوں اپنے ویورز کی ریکویسٹ پر جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بی آر پی کارڈ کے بارے میں انفرمیشن دے تو آج ہم بات کریں گے بی آر پی کارڈ کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بی آر پی کارڈ کیا ہے یہ ہے بائیومیٹرک ریزیڈنس پرمیٹ جب بھی آپ یوکے آتے ہیں جاہے آپ سٹوڈنٹ ویزا پر آ رہے ہیں یا آپ سپاؤس ویزا پر آ رہے ہیں تو آپ کو یوکے آنے کے بعد اس کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے آپ یہ کارڈ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ کارڈ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کنگ ڈاکیمنٹس کی ضرورت ہے اور اس کارڈ کی آپ کو یوکے آنے کے بعد کس کس جگہ پر ضرورت پڑے گی تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان تمام باتوں کے بارے میں اپنے ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا خاص طور پر اگر آپ یوکے کا ویزا اپلائے کر چکے ہیں یا پھر آپ کا ویزا آ چکا ہے آپ پلائے کرنے والے ہیں یوکے کے لیے تو پھر آپ کے لیے آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پندے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے کیونکہ اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو جناب جب بھی آپ کا یوکے کا ویزا لگتا ہے اور آپ کو آپ کا پاسپورٹ ملتا ہے تو آپ کے پاسپورٹ پر 3 منس کا ویزا بیلیڈ ہوتا ہے اس پر صرف 3 منس کی سٹم لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو بی آر پی کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے ہر جگہ پر بی آر پی کارڈ یعنی بائیومیٹرک ریزیڈنس پرمنٹ جس میں یہ اجازت دی جاتی ہے کہ آپ یوکے میں سٹیک کر سکتے ہیں اور اس پر آپ کے ویزے کی ایکسپائری ڈیٹ بھی منچن ہوتی ہے چاہے آپ سورنٹ ویزا پر ہیں یعنی آپ کا جتنی دیر کا کورس ہے اور جب بھی وہ ختم ہونا ہے اور آپ کا ویزا جب ایکسپائر ہونا ہے تو اس پر ایکسپائری ڈیٹ بھی منچن ہوتی ہے اور اگر آپ کو ویزا کے مطابق یہاں پر کام کرنے کی اجازت ہے تو وہ بھی اس پر منچن کیا جاتا ہے تو اگر آپ سٹورنٹ ویزا پر یوکے آئے ہیں یا پھر آپ سپاؤز ویزا پر یوکے آئے ہیں تو بی آر پی کارڈ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جب بھی آپ کا یوکے کا ویزا لگتا ہے اور آپ اپنا پاسپورٹ ریسیف کرنے جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ یوکے ہوم آفیس کی طرف سے ایک لیٹر بھی دیا جاتا ہے جس میں آپ کے ویزے کی ایکسپائری ڈیٹ منچن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو پوسٹ آفیس کا ایڈریس لیا جاتا ہے جہاں سے آپ نے جا کر اپنا بی آر پی کارڈ لینا ہوتا ہے جو لوگ سپاؤز ویزا پر یوکے آتے ہیں ان کا ایڈریس پہلے سے ہی ہوم آفیس کے پاس موجود ہوتا ہے اس لیے اس لیٹر میں ان کا بہت ہی قریبی پوسٹ آفیس کا ایڈریس جو ہے وہ مینچن ہوتا ہے اور وہ وہاں سے جا کر ایزیلی اپنا بی آر پی کارڈ ریسیف کر سکتے ہیں اور جو لوگ سٹورنٹ ویزا پر آتے ہیں ان کو یا تو ان کی یونیورسٹی سے بی آر پی کارڈ مل جاتا ہے اور اگر یونیورسٹی سے نہیں ملتا تو پھر ان کے قریبی پوسٹ آفیس سے ان کو بی آر پی کارڈ مل جاتا ہے تو جناب یہ جو بی آر پی کارڈ ہے یوکے آنے کے بعد آپ کو دس دن کے اندر اندر یہ آپ کو لازمی پک کرنا ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی وجہ سے اس کارڈ کو ریسیف نہیں کر پاتے تو پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جب بھی آپ نے بی آر پی کارڈ ریسیف کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ نے وہ لیٹر جو آپ کو یوکے ہوم آفیس کی طرف سے دیا گیا تھا جس میں یہ ایڈریس مینچن کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کا پاسپورٹ بھی لے کر جانا ہے کیونکہ آپ کا پاسپورٹ ویریفائی کیا جائے گا وہاں پر اور پھر ویریفیکیشن کے بعد ہی آپ کو آپ کا بی آر پی کارڈ ہینڈوور کیا جائے گا تو چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو اس کارڈ کی کس کس جگہ پر ضرورت پر سکتی ہے یوکے میں تو سٹوڈنٹس کے لیے بی آر پی کارڈ بہت امپورٹنٹ ہے جب بھی آپ نے اپنا یونیورسٹی اور کالج میں انرولمنٹ پروسس کمپلیٹ کروانا ہے تو بی آر پی کارڈ کے بغیر آپ کی انرولمنٹ نہیں ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ اپن کروانے جانا ہے تو باقی ڈاکیمنٹس کے ساتھ ساتھ آپ کا بی آر پی کارڈ آپ کو لازمی چاہیے ہوگا اور جب بھی آپ نے این ایچ ایس میں ریجسٹر ہونا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو بی آر پی کارڈ لازمی جائیے ہوگا ایون کہ جب آپ کسی جگہ پر ایکوموڈیشن کے لیے جاتے ہیں آپ ایکوموڈیشن تلاش کرتے ہیں تو لوگ آپ کا بی آر پی کارڈ لازمی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ یہ بات دکھنا چاہتے ہیں کہ جس بھی شخص کو وہ اپنے گھر میں سٹے دے رہے ہیں وہ لیگل ہے یا نہیں اور جو ہمارا بی آر پی کارڈ ہے یعنی بائیومیٹرک ریزیڈنس پرمیٹ جو ہے اس میں ہمیں لیگلی یوکی مسٹے کی اجازت دی جاتے ہیں اور اسی طرح جو لوگ سپاؤنس ویزا پر آئے ہیں یوکی ان کے لیے بھی بی آر پی کارڈ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب بھی انہوں نے اپنا بینک اکاونٹ اوپن کروانا ہے تو باقی ڈاکیمنٹس کے ساتھ ساتھ ان کو بی آر پی کارڈ کی ضرورت ہے جب بھی انہوں نے این ایجیس میں ریجسٹر ہونا ہے تو بھی ان کو بی آر پی کارڈ کی ضرورت ہے جب بھی انہوں نے اپنا این ای اپلائی کرنا ہے تو بھی ان کو بی آر پی کارڈ کی ضرورت ہے تو اس لیے بی آر پی کارڈ جو ہے وہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے ہی وکی میں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپل ثابت ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے نہ صحیح لیکن آپ کے کسی فیملی میمبر یا کسی فرنس کے لیے ہیلپل ثابت ہو تو جناب چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مدبولیے گا اور بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تو ملتے ہیں اب کسی نیچ ویڈیو میں تب تک کیلی دیجئے مجھے اجازت دعاوں میں رکھئے گا یاد اور اپنے رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ